صلوات اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ ایک دفاع سورہ فاتحہ اور دین دفاع سورہ اخلاص بانی مجلس کے تمام من حمین جبنا مومین اور مومنات بالخصوص شہدائی زاداری ہے امام حسین علیہ السلام کے لئے رسول اللہ امام حسین علیہ وسلم امام حسین علیہ وسلمین اور مسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بيننا وبینهم بالخیرات انکا مجیب دعوات انکا على كل شيء ان قدیر صلوات اللہ امام حسین علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذي لا يحسین عماه العادون ولا يؤدي حقه المشتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا رسوله والخاتمہ ليوسیائه والشافعہ إليه والمكینہ لدائه والمطاعہ في ملکوته الأحمد من الأوصاف الاب القاسم محمد صلوات اللہ وعلا اہل بیته الطیبين الطاہرین المعسونین المظلومین سیما بقیت اللہ في ارض روحی وارواح نلفدہ اما بعد قد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر انہ وعد اللہ الحق واستغفر لذنبك صبح محمد ربکا بالعشی والمکار صلوات اللہ صلوات اللہ سورہ غافر آیت نمبر 55 ارشاد رب العزا فاصبر صبر کرو have patience انہ وعد اللہ الحق اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے وستغفر لذنبك اور اپنے گناہوں کے لئے اللہ سے forgiveness مانگو اور اس صبر میں دوسرا کام کیا کرنا ہے استغفار کے ساتھ فصبح بحمد ربک اللہ کے لئے پریز کرو بالعشی والمکار اپنی مارننگز میں بھی اور اپنی نائٹس اپنی ایبننگز میں بھی پس ہمارے پاس جو زندگی ہے اللہ نے جو ہمیں یہ وقت دیا ہے جب ہم اپنے وقت کو اپنی خدا کے وعدے کے انتظار میں اپنی زندگی کو گزاری تو ان دو چیزوں کے ساتھ حسنات کام آتے ہیں لیکن حسنات کے ساتھ نیکی کے ساتھ سیئات سے دور رہنا ہے آج اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے خوبصورت پیارے اور میں یوں کہوں کہ I can see many pure hearts I have spent two years back very good time with the youth of Mombasa and I am sure the way I enjoyed that short time two to three meetings I believe you all remember me very well I wish I could wave each of you and I could throw a kiss to you but it's a member there is a manner of member but I would love to meet you all each youth of Mombasa, my age fellows, my spirit fellows and my faith fellows after the majlis. So we started the majlis with this slogan that we have done so many good deeds but we don't know how to protect our good deeds. ہمیں پتا ہے حسنات کیسے کرنے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ان حسنات کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے. Let me start with a simple story which is a very beautiful example related to the topic. ایک بادشاہ تھا. I will go bilingual تاکہ دونوں دونوں ساتھ چلتے رہیں. I don't want to waste time of my majlis. There was a king who used to rule over a huge, massive kingdom. اور اس کی اس عظیم سلطنت میں He was the only ruler, اکیلا بادشاہ تھا جس کے پاس ہر طرح کی دولت تھی. ہر طرح کی آسائش, ہر طرح کی آسانی تھی. One day that king became ill. When he became ill, he announced all over the country in his kingdom and he said, whoever will cure me, I will give him a very good reward. Many people around the country, they came, they tried to cure him لیکن everybody was failed. اسے کہیں سے شفا نہ ملی. بہت سارے معالج آئے, بہت سارے ڈاکٹر آئے, بہت سارے طبیب آئے, علاج کرنے والے آئے. کوئی اسے شفا نہ دے سکا. یہاں تک کہ اس کی illness, اس کی بیماری got severe اور اس نے اپنی final, he did his final announcement and he said, if a person will cure my illness, I will give him half of the kingdom. آدھی بادشاہت لے جاؤ, مجھے اس بیماری سے نجات دے دو. آدھا کنڈم اس کا آدھی سلطنت لے جاؤ, مجھے شفا چاہیے. When he did this announcement, people around the world tried to cure his illness but everybody was failed, اسے شفا نہ ملی. But a wise man came and he said, I know the secret behind his illness. I know how to cure this king. میں جانتا ہوں, کس طرح سے اس بادشاہ کو شفا مل سکتی ہے. اس نے کہا, اس سے پوچھا کس طرح مل سکتی ہے. تو he said, بادشاہ, the king has to remove his shirt and he should wear shirt of a luckiest person, most contented person's shirt. He will get the شفا. So people around the king, they all spread it all over the country. ہر جگہ وہ چلے گئے. بادشاہ, بادشاہ کے غلام, اور سلیف, ادوائزر, مینسٹر, پرنس, پرنسسس. سب پوری کنڈم میں. everybody was searching for the right person, the luckiest person تاکہ اس کی شرٹ لاکر بادشاہ کو پہنائیں and when بادشاہ will wear that shirt, he will be fine and they will make sure to get the half of the kingdom, to get the power. لہٰذا پورے شہر میں ہر جگہ بہت سارے لوگ, hundreds of people were searching for the luckiest men of the kingdom. they went to many travelers, they asked them, you have traveled a lot, you must be the luckiest person. انہوں نے کہا, no, I am a musafir, I don't have a place to live, I don't have a country to live. میں کہاں سے لکی ہو گیا? they went to learned people. علماء کے پاس گئے اور ان سے کہا, you must be the luckiest one. علماء said, no, جتنا زیادہ ہم علم حاصل کرتے ہیں, اتنا زیادہ ہمیں لگتا ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا. how can I say, I am the most luckiest person? so they went to the most successful people. they asked them, that you must be the luckiest person. they said, no, how can we be the luckiest person? we have millions of jealous people around us. we have lots of enemies. we can't claim this. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سب سے زیادہ لکی ہیں. ہم سب سے زیادہ خوش قسمت, خوش نصیب ہیں. کوئی اور ہوگا. so people were searching around and after months, everybody was failed to find the most luckiest person of the kingdom. سب خالی ہاتھ واپس آئے. جب سب خالی ہاتھ واپس آئے, a night, one of the prince, he went, he was roaming around the city, the village, and he was roaming in the streets. He heard a voice. Somebody was saying, praising Allah and saying, Oh Lord, You have blessed me with so many things. Things that I asked, even the things which I never asked for. I am the luckiest man on earth. خدایا, تُو نے مجھے وہ دیا جو مینے مانگا, وہ بھی دیا. جو مینے نہیں مانگا. مجھ سے زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے جس کا ایسا پالنے والا ہو. مجھ سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے جس کو اتنا عطا کر دیا ہو. مجھے وہ ملا جو میں نے کہا تھا. مجھے وہ بھی مل گیا جو میں نے نہیں کہا تھا. لہٰذا پروردگار جب تُو میرا رب ہے تو میں سب سے زیادہ خوش تسیب, سب سے زیادہ خوش سعادت, سب سے لکی میں ہوں. that prince was so happy that he has found half of the kingdom. اس آواز نے اسے kingdom کی آدھے حصے تک پہنچا دیا. So while catching that voice اس آواز کو پکڑنے تک جب تک وہ آواز کو فالو کر رہا تھا اور اس تک جا رہا تھا He used to thinking جو مانگے گا دوں گا I will give him lots of wealth جتنا اس کو سونا چاندی سب کچھ دے دوں گا shirt لے آنگا آدھا kingdom میرا ہو جائے گا میرے پاس power ہو جائے گی I will be the king of the future while going towards that voice and when he reached to that voice اس آدمی کے پاس جب وہ prince پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ وہ آدمی جو خدا سے کہہ رہا تھا حمد کر رہا تھا praise کر رہا تھا کہہ رہا تھا اس کے پاس سب کچھ ہے that was a beggar وہ ایک فقیر تھا ایک مانگنے والا تھا اور جب وہ اس کے نزدیک گیا تو prince was surprised to see کہ اس beggar کے تو تن پر قمیس ہی نہیں تھی لیکن وہ اتنا contented تھا وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر اتنا خوش تھا اتنا راضی تھا تو what I said first day nothing is around us everything is here کچھ بھی ہمارے آس پاس نہیں ہے سب یہاں پر جو کچھ ہم کرتے ہیں جو کچھ ہم چاہتے ہیں جو کچھ ہمیں حاصل ہونا ہے each of us can be the prince who is struggling to get the half of the kingdom and vice versa can be the beggar who is praising Allah who thinks he is the luckiest person without shirt جس کے پاس لباس بھی نہیں ہے ہم prince بھی بن سکتے ہیں ہم وہ شہزادہ بھی بن سکتے ہیں اور ہم وہ beggar بھی بن سکتے ہیں جس کے پاس نعمت زیادہ نہیں ہے لیکن اس کے پاس خدا کے سامنے حاضر ہونے والا صحیح دل ہے so how do we get to know this character of a beggar who is very contented through his tongue through his speech through his کلام with Allah through his conversation with his Lord we got to know what type of person this beggar is how rich this beggar is کتنا امیر ہے کتنا غنی ہے کتنا بے نیاز ہے ہمیں اس کی اللہ سے کلام کرنے سے اللہ سے بات کرنے سے پتا چلا کہ اس بندے کو خدا نے کتنی دولت دے رکھی ہے so your actual face is your tongue your actual appearance is your tongue you know جب وہ prince اس beggar کے سامنے فقیر کے سامنے گیا تو what he felt i am a beggar and he is already a king میں مانگنے والا ہوں i am searching for more i want more things but he is mashallah already a king he doesn't need anything he is happy in his own world جس کے کام کے اندر بہت سے اوبسٹیکلز ہیں آپ کی زبان آپ کی زندگی میں آنے والے اوبسٹیکلز کو ہٹا سکتی ہے یہ آپ کو beloved one بنا سکتی ہے let me clear one thing مجھ سے کل بیسی منجمنٹ نے ایک سوال کیا because they were so busy in managing this مجلس کہ what is قول الحسن میں چاہوں گی کہ سب سنیں قول الحسن which can do miracles which can bring lots of good things to your life is good speech good speech is قول الحسن امام زین العابدین نے کیا فرمایا قول الحسن ینم رزق it can increase your risk یسر المال تمہارے مال میں بردک ڈال سکتا ہے تمہاری روزی رکی ہوئی روزی کو بڑھا سکتا ہے ینسل عجل تمہاری موت کو دور لے جائے گا وَيُحِبُّبُوا إِلَى الْأَهْلِ تمہیں تمہارے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی لوگ فیلوز ہیں ان میں تمہیں beloved بنا سکتا ہے وَيُدْخِلُ جَنَّةِ اس لیے تمہیں جنت میں انٹر کروا سکتا ہے قول الحسن ایک اچھا کلام اکثر لوگوں نے مجھ سے سوال کیا اور کہا is it a دعا it is not a دعا with دعا how can we get the جنت with only with دعا without action how can we get برکت in our risk it's not possible because only with دعا without action can you even wash your dishes برطن بھی نہیں دولتے بھائی آپ کو خود اٹھ کے ایک ایک پلیٹ کو مانجنا پڑتا ہے ہونا پڑتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے so how do we think without action we can clean our heart without doing something ہماری بات عرش تک پہن جائے گی صرف لقلقہ زبانی زبان کو ہلا دینے سے we need to do some actions ہمیں کچھ کرنا ہے ہمیں پرفارم کرنا ہے ہمیں اپنا عمل دکھانا ہے اور وہ عمل the action which is most harmful for our حسنات is زبان tongue speech so what is زبان actually as i told you yesterday there are so many گناہ related to زبان the biggest reason of جہنمی is زبان کیوں جہنم میں سب سے زیادہ لوگ جائیں گے کیوں کہ زبان ہے پس there is the other side of the picture کہ what is actually this tongue is رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ مصول اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ وآلہ محمد وآلہ محمد He said على لسان المؤمن نور يستع وعلا لسان المنافق شیطان ينطق on the tongue of mu'min there is noor which lightens shines and on the tongue of munafiq شیطان who speaks this is your face so to control this zaban to control this tongue we need to have a very clear cut line which I want to give you as a hadiyah as a gift there is a saying of ameer mu'mineen as I said yesterday yesterday's gift I have given to you all that hadith of imam zainul abidin today I want to give you this gift write it down note it down keep it in your room and it will motivate you it will change your life it will bring very positive change in your character ameer mu'mineen said jumi'al khair kullhu fi thalathat al khisal all the khair is in three qualities jumi'al khair fi thalathat al khisal میں بعد میں کسی کو whatsapp نہیں کروں گی haan jumi'al khair fi thalathat al khisal all all the khair are in three qualities and these three qualities are very easy to memorize he said another sight what you see how you see how you observe things was sukoot silence and third al kalam speech remember these three s sight silence and speech two things khair kullu al khair fi thalathat al kalam all the khair if you want to gather in one quality one thing three things appears sukoot nazar wal kalam speak silence and sight two things sukoot silence and kalam is related to lisan it is related to your tongue your zaban so khair all the khair is in your tongue you are holding all the khair all the time that's why رسول allah said noor noor jo roshan hota chamakta hai or ye noor kaisa hai there's another hadith inna li ahl jannah arba atah alamad the people who will go to paradise they have four signs first sign wajhul mum basit they have pleasant face like you all huh ان کا روشن کشادہ چہرہ ہوتا ہے خوبصورت چہرہ ہوتا ہے ان کے چہرے پر افسردگی نہیں ہوتی they are always pleasant وہ ہمیشہ خوش ہوتے ہیں وہ کشادہ روح ہوتے ہیں اہل الجنہ second sign of اہل الجنہ قلب bin رحیم they have kind heart ان کا دل نرم ہوتا ہے و ید ان کے پاس جو ہوتا ہے سب کو عطا کرتے ہیں the fourth quality of اہل الجنہ و لسان اللطیف they speak very softly they are very polite when they talk so your this quality can take you to جنہ that's why امیر المؤمنین said you need to make habit good habit of your لسان your tongue اپنی زبان کے عوض لسان اپنی زبان کو عادت کراؤ make habit of your لسان first thing which امیر المؤمنین said to do first thing it is very easy and you can practice whenever you like to whenever you are talking to your friend جب بھی دوست سے بات کریں جب آپ اپنے کلیگ سے بات کریں جب آپ elders سے بات کریں اور those who are married they can even try this with their husbands تھوڑا سا مشکل ہوگا کیونکہ پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے lean ال kalam polite بولو make change habit of your tongue پہلی چیز عوض لسان پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی زبان کو polite کرو آہستہ بولو نرم بولو صوفت بولو کائن ویاقل مبغضوک if you do this thing like if you speak politely or if you initiate saying سلام it will increase your lovers it will increase your friends and it will lessen your enemies جو دوست ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے اور جو دشمن ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ تیسرا فائدہ جو زبان کا ہے اور ایچ 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 جزا ایچ آپ نے فرمایا رسول اللہ سدھ وحفظ لسانت سطر اللہ تعالی عورتہ کنٹرول یور ٹنگ اللہ will cover your sins your imperfections اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اپنی زبان کو سنبھال کر رکھو خدا تمہارے گناہوں کو چھپا کر رکھے گا تمہاری غلطیوں کو چھپا کر رکھے گا خدا تمہارے آنے والے عیوب دوسروں کو نہیں دکھائے گا یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین سے کسی نے پوچھا امیر المؤمنین why do you give such long خطبas to us why do you speak with فصاحت with politeness امیر المؤمنین said جمال الرجل فصاحت لسان the beauty of مؤمن is to speak politely and fluently this is the beauty of مؤمن that he speaks so nicely so keeping all these hadith in our mind we know our face is our tongue our identity is our tongue people will know us from our tongue they will forget how much wealth we had how much health we had how much beautiful you are how nicely you carry yourself but they will remember your whatever you have said they will remember your smile so to get the good popularity to get the right aim there are few things we need to do the second principle of tongue other than ahadith is there are sometimes when we need to be silent sirf bolna sab nahi hota haan zaban ka isti malhi sab kuch nahi hai at times we should keep our zaban in rest kub 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 bolna hai or mjah pata hai kub nahi bolna kuch maqam hat aysi hai johan per insan ko misal ke tor let me give you an example you have heard about harun arashid one of the abbas hillips harun arashid aysa khalifah tha who was in power jis ko بہت allah nhe power dhe rukhi thi اس ka امتحان اس کی power سے لیا ایک دن اس نے ایک خواب دیکھا he dream that اس کے سارے گناہ all of his teeth are broken سب ٹوٹ کے گر گئے وہ پریشان ہوا اس نے بہت سارے لوگوں کو بلایا معبرین کو بلایا جو dream کی تعبیر بتاتے ہیں what is the meaning of the dream جب نے ان سے پوچھا تو first man first معبر who used to tell the تعبیر of the خواب he came and he said تم نے دیکھا تمہارے سارے دانت گر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سب مر جائیں گے تب تک تم زندہ رہوگے اکیلے رہ جاؤگے اور اس کے بعد اکیلے میں تم مروگے حارون رشید نے جب یہ سنا کہ یہ اتنے مزے سے میری موت کی بات کر رہا ہے میرے سارے لوگ کو مار کے یہ تعبیر ہے خواب کی اتنی بری تعبیر بتائی کسی اور سے پوچھو کسی اور سے پوچھا گیا اس سے کہا تم بتاؤ تعبیر کیا ہے تو اس نے تعبیر بتائی کہ یہ سارے دان جو ٹوٹ کر رہے ہیں بروکن ٹیپس کا جو جرین تمہیں ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ آپ کی اتنی لمبی زندگی ہوگی کہ آپ اپنے ہاتھوں سے پورے خاندان کے فریضے انجام دیں گے جن جن کو جو جو کام ہوگا سب کچھ کریں گے اور آخر میں جب آپ اپنی ساری رسپونسیبیلٹیز you will be done with all the responsibilities of your whole family then you will die اللہ will give you such a long life he said واہ کیا تعبیر ہے کتنا اچھا خواب تھا پہلے والے نے کتنا برا بتایا اور دوسرے والے نے کتنا اچھا بتایا this is اندہ وہی تعبیر بتا کر جیل میں گیا and the other one he got the reward اس کو اس کے بدلے میں بہت ساری جزا مل گئی تو we should know where to talk ہمیں پتا ہو کہ 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 بات کرنی ہے اور کہ زپ رہنا ہے اور یہی کلام ہے اور اللہ کو یہ کتنا پسند ہے let me give you another example حضرت موسی خضر that class of حضرت خضر taken by حضرت موسی you all remember what was the only condition of حضرت خضر to be quiet everyone knows بہت repeat ہوتا ہے مجلسوں میں سب پڑھتے ہیں کیا کہا تھا خضر نے ایک ہی condition ہے چپ رہنا ہے میری class میں سکھاتا جاؤں گا میں تمہیں علم کیمی آجوں گا موسی نے کہا ٹھیک ہے لیکن he couldn't keep himself silent he asked یہ بوٹ کے اندر کیوں ہول کر دیا بچے کو کیوں مار دیا خزانہ کیوں ایسے کیا جب نبی خدا messenger of اللہ وہ بھی اگر اپنی زبان کا صحیح استعمال نہ کرے تو حضرت خزر نے کیا کیا کہا expelled جاؤ میری class سے آگے نہیں سکھا تھا he was terminated ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے اللہ نے ایک speech کے درست نہ ہونے پر علم زیادہ نہیں دیا استاد کو شاگرد کے سامنے اور شاگرد کو استاد کے سامنے خاموش رہنا چاہیے لیے میری ایزی 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 رسول اللہ رسول اللہ اسلام what was the main quality of رسول اللہ which attracts everybody he is صادق whatever he says is truth سچا ہے اس کی زبان میں دل جیت لیے تھے رسول اللہ نے جو کہا دل جیت لیا سب کا پتا تھا کب کیا کہنا ہے کب کیا نہیں کہنا اور یہی وجہ ہے you know you have heard about ابو جہل ابو جہل کس حد تک he was uncle of رسول اللہ کس حد تک اس نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی زجر دیتا رہا عذیت دیتا رہا یہاں تک ابو جہل کا بیٹا اکرمہ he accepted اسلام اور جب اکرمہ اسلام لے کر آیا لوگوں نے اکرمہ کو دیکھا تو کہنے لگے خدا کی دشمن کا بیٹا ہے رسول اللہ نے جب یہ سنا تو فرما ایسی بات نہ کہو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ابو جہل کا بیٹا ہے اس نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے رسول اللہ نے کہا اگر یہ دیکھو کہ دشمن خدا ہے تو خاموش ہو جائیں اور اگر یہ دیکھو کہ دوست خدا ہے تو پریز ہیں بس کچھ مقامات ہیں جہاں پر ضرورت ہے کہ ہم بات کریں کچھ مقامات ہیں جہاں پر ضرورت ہے خاموش رہیں اور اب آتے ہیں کرنٹ ورلڈ میں the challenges of کرنٹ world we are living in what is your tongue آپ کی زبان کیا ہے آپ کس طرح چیزیں how do you communicate with the world how do you share your opinion کس طرح سے آپ کسی کو بھی اپنا opinion دیتے کس طرح بتاتے زبان سے do you use your this tongue with a very limited number those people who are physically sitting with you but when you want to share your opinion with lots of people with all your friends with the world you want to communicate with the community then you do not use your tongue you use your whatsapp you use your snap chat you use your facebook you put story we know nowadays how do you announce you are shia you change your dp when you change your dp everyone knows oh this girl this boy this man shia his dp is black it's written yeah hussein so tongue zb develop ہو چکی ہے better ہو چکی ہے zb baad بتاتے hai dunia ko then we start telling who we are what do we think what is my opinion and then we start sharing everything whatever we like to whatever we like to but we should know there are so many responsibilities while sharing our things while sharing our opinion and communicating with the world as a muslimah as a girl as a human being there is a responsibility let me share one experience with you a few years back i think three years the king of saudi arabia died when he died there was a what can we say there was a coat which was circulating all over the world کہ when the king named this will die imam will appear is there any sun because it was a hot breaking news سب نے پھیلانا شروع کر دیا without verifying without asking any authentic alim or person any concerned person should i forward this thing is it part of our belief should i pass it on or i need to verify یہ صحیح ہے یا غلط ہے so ہماری زمان at times through social media بہت لمبی ہو جاتی ہے بغیر کسی authenticity کے بغیر کسی verification کے بغیر اس بات کو دیکھے کہ کیا میں جو بات آگے پاس کریں صحیح ہے یا نہیں تو before passing any religious thought or quote or hadith this is mine and your duty as it is my duty before sitting on member i have to verify this hadith which is i am going to quote is it authentic or not i can't quote any hadith from the member without authenticity i should be sure مجھے یقین ہو چاہیے جو کچھ میں کہہ رہی ہوں صحیح کہہ رہی مستند امام نے کہا ہے فلا رائٹر نے صحیح اپنی اس کتاب میں لکھا ہے علماء اس کو نقل کرتے ہیں س ڈی یقین کمیونیکیتی لیکن اگر اگر کونی اگر 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 روما کے پھین یہ زبان کا یہ ہماری کمیونیکیشن کا یہ سوشل میڈیا کے ذریحے do you know have you read this مسئلہ from رسالہ that if you narrate anything from اہل بیت saying that it is the saying of فلان امام اور وہ امام کا کوٹ نہ ہو تو your ایمان will be باطل, your روزہ will be باطل, your نماز will be باطل آپ امام سے کوئی بھی چیز منصوب نہیں کر سکتے شرعن, it is a گناہ and on social media whatever is written we like, there is a name of امام علی علیہ السلام ہم کہتے بات اچھی ہے تو امام نہیں کہی ہوگی پہنچا دو آگے ویڈیو اچھی ہے کوئی بھی کہہ رہا ہے پہنچا دو آگے we start spreading things without realizing this is my responsibility this is yours responsibility کہ کسی بھی بات کو spread کرنے سے پہلے, آگے پہنچانے سے پہلے, کسی concern بندے سے پوچھیں یہ صحیح ہے یا نہیں اور اگر ہم اس چیز کا social media which is our tongue now, which is our face now, which is our identity now we know very well کہ لوگ ہمیں یہاں سے جانتے ہیں ہماری شناخت یہاں سے ہوتی ہے اگر اہل بیت کی غلط تعلیمات جا رہی ہیں تو this is not the right use of social media keeping this thing in mind کہ اگر آپ اپنے ہاتھ میں موجود سمارٹ فون کا اچھا استعمال کریں authentic باتیں آگے کریں تو you are one of the ناصرین of imam you are doing a nusrat to imam or vice versa اگر بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہیں تو it is ظلم یہ ظلم ہے جو imam نے نہیں کہا آپ کہہ دیں کہ imam نے کہا ہے اور the number imam asked for in kربلا جتنے ناصرین کی imam کو ضرورت تھی that's not huge وہ بہت بڑی نہیں ہے مجھے اکثر میں حیران ہوتی ہوں on the day of ashura when we do jaloos processions ہوتے ہیں بہت سارے لوگ سبیل لگاتے ہیں this is a my question from the youth from young mothers جن کے پاس future ہے جو ہمارا آنے والا وقت بنانے والے ہیں only one question just think about it discuss it with your parents discuss it with your husband کہ جب بھی کبھی imam hussein کے نام پر کچھ بھی ہوتا ہے تو we do سبیل ہم ہم شربت دیتے ہیں پانی دیتے ہیں کیوں کیونکہ imam کو پانی نہیں ملا تھا the only reason imam کو پانی نہیں ملا ان کی پیاس کے صدقے میں پانی پلاؤں گی تو کیا imam کو کربلا میں صرف پانی نہیں ملا تھا was the پانی only thing صرف پانی ہی تھی ایک چیز جو imam کو نہیں ملی تھی یا کچھ اور بھی تھا کیونکہ دیتے ہیں wie آپ آپ